جبلپور کے دورے ہتیا کارن ماملے میں پولیس نے کئی بڑے کھلاسے کیے آروپی نوالی کا اور اس کے پریمی مکل سین نے مرد پتہ اور معصوم کی ہتیا کے بعد بھی لاش کے سامنے شاردک سمبند بنائے تھے دونوں آروپی ہتیا کے بعد چار گھنٹے تک گھر میں روکے تھے نوالی کے میڈیکل جانچ کے بعد آروپی مکل سین کے ویرود دشکرم کا کیس درش کیا گیا ہے بدا دے کہ چودہ اور پندرہ مارچ کی درمیانی راج جبلپور کی ملینیم کالونی میں ریل کرمی اور اس کے معصوم بیٹے کے حدتہ کی گئی تھی اور اسی معاملے میں پولیس نے آروپی کو گھٹنا اس طل پر لاکر مردر کے جو سین ہے وہ ریکریٹ کیے جس میں کئی کھلاسے ہو رہے ہیں سمیں جب گھٹنا گھٹی تھے تو آروپی اور جو ناوالی بچی ہے جو بھی وہاں ایکٹیویٹی ان کی ہوئی تھی تو اسی کو جو ہم نے ابھی تک ایکسپرٹیٹوں کے ابھی تک آروپی ہمارے پاس تھا نہیں ابھی اس کو لے کے آنے سے اب وہ ایکچوال جو گھٹنا ہوئی تھی اس نے جیسا بتایا اس کو ہم نے جو ابھی تک جو ہم نے انویسٹیگیشن میں پایا ہے اس کے ساتھ میچ کیا ہے تو لگ بھگ وہ میچ ہوا ہے آروپی مکل سنگھ کو اس وقت جبلپور پولیس اس کے مرتق کے نواز لے کر آئی ہے آپ دیکھیں گے کہ جبلپور کے ملینیم کولونی کا یہ فلیٹ ہے جہاں تین سو چو سٹ بٹا تین پر راج کمار وشو کرما رہا کرتے تھے اور یہاں پر گھٹنا کا ریکرییشن کرنے کے لیے پولیس نے آروپی کو لے کر یہاں پر پہنچی ہے اور آپ دیکھیں گے پولیس ادھکاری پہنچ رہے ہیں اونپر مکل سنگھ کو کچھ دیر پہلے لے جایا گیا ہے پوری گھٹنا کرم میں پوچھتاچ تفتیش کے بعد ہوا ہے سب سے چوکانے والا کھلاسہ یہ ہے کہ آروپی نے مرتق کی نوالک بیٹی سے اس حتیہ کو انجام دینے سے ٹھیک پہلے اور حتیہ کے بعد بھی اسی گھٹنا اسطل پر شاریرک سمبند بنایا تھے جہاں سن کر ہی حیرانی اس بات کو ہوتی ہے لیکن آروپی نے جو پوچھتاچ میں کھلاسہ ہوا ہے نوالک سے جو پوچھتاچ ہوئی ہے اس سے یہی کھلاسہ ہوا ہے کہ دونوں نے حتیہ سے ٹھیک پہلے اور حتیہ کے بعد بھی شاریرک سمبند گھٹنا اسطل پر بنائے تھے اور اس کے بعد تقریباً چار گھنٹے وہ یہی پر رکے رہے تھے گھٹنا کے بعد انہوں نے گھر پر ہی میگی بنا کر کھائی تھی صبح جب دودھ والا آیا تھا تو دودھ لینے کے لیے مرتک کی نوالک بیٹی نیچے یہاں پر اتری تھی اور بھیتر شو کی بدبو آس پاس نہ فیلنے پائے اس کے لیے انہوں نے کمرے میں اگربتی بھی لگا دی تھی اور اس طرح سے باری باری کر کے ایک سب سے بہلے مکل سنگھ یہاں پر سے نکلا تھا اور اس کے بعد مرتک کی نوالک بیٹی باری باری کر کے یہاں سے نکلے تھے اور بعد میں ساتھ میں فرار ہو گئے تھے پوچھتاچ میں یہ بھی کھلاسہ ہوا ہے کہ ان دونوں نے ٹرین میں جہاں جہاں سفر کیا وہاں وہاں ٹرین میں بھی شارعرک سمبند بنائے تھے اور ایسے میں چونکہ لڑکی نابالک ہے لہٰذا اس کی میڈیکل جانچ کروائی گئی ہے اور اس میڈیکل جانچ کے بعد آروپی مکل سنگھ کے خلاف دشکرم کی دھاراؤں میں بھی اپراد درج کر لیا گیا ہے اور پوری گھٹنا کی تفصیل سے جانچ کی جا رہی ہے کیم لمنٹ سٹی سراٹے کے ساتھ ویجن ربانڈے آئی بی سی ٹونٹی فور جبل